بہت دیکھا ہے بلکہ انڈین چینل پہ ہی دیکھا ہمارے چینل تو لگ رہا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے بلکل سنناٹا ہے کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں آ رہی تو میں نے پھر انڈین چینل ہی لگا لی ہے پھر میں نے وہاں سے دیکھا تو انہوں نے جو تھوڑی بہت باتچیت کی ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کروس پورڈرٹ ٹیوریزم کے اوپر کام کیا جائے گا دونوں کنٹریز مل کر اور ٹیکنالوجی کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے کام کیا جائے گا تو مجھے حیرت یہ ہے کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز اتنا بڑا ایونٹ جو ہے وہ کیسے مس کر گئے دیکھیں میں اگلے ٹاپک پہ آپ سے بات بلکہ اسی پہ کرنا چاہوں گا اسی کہ اس کو ساتھ لیٹ کروں گا جو میری آج کی کل سے پسو سے خبر چل رہی ہے کہ کائدی آزم یونیورسٹی میں جو بولی کی ایک تقریب تھی جب اس کے اوپر اتنا ریاکشن ہے آپ نے دیکھا ہے جس طرح نفرتیں ہیں بلکہ میں وہ بھی بتانا چاہوں گا کیوں ہے ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سو سٹوڈنٹ ہے کائدی آزم یونیورسٹی میں ہندو جو سٹوڈنٹ ہے وہ ان کے ساتھ اگر انہوں نے کائدی آزم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے محبت کا پیار کا اگر اسحار کیا ہے تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہولی کھیلنے سے آپ نامسلم ہو جاتے ہیں ایک تو مجھے یہ سخت تشویش ہے یہ بھی آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں مسلسل امریکہ میں میرا جو بھائیوں سے زیادہ جو میرا میری زیدگی میں ایک انسان ہے وہ سردار ہے سکھ ہے اس کی وجہ سے بلکہ میں سکھی کے بارے میں بہت بڑھا ہے آج کل میں بودھزم کے اوپر بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں آج کل میں ٹاویزم کے بارے میں پڑھ رہا ہوں میں بلکہ تبتن ان کو بھی پڑھ رہا ہوں جو منکس ہیں اور اس کے بعد جو برمیز منک ہیں ان کے اوپر ان سے پڑھنے سے یہ کسی دوست کے ساتھ مندر گردو آ رہا ہے چرچ میں جانے سے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے بجائے کسی دوست کی خوشی میں شریک ہونا دیکن یہ ہوا کیوں ہے آرزو یہ بتانا ہوگا میرے جیسا بندہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سٹوڈنٹ اپولیٹکل سائنس کا انتھوکالوجی کا وہ سوچتا یہ ہے کہ the most popular handsome man جس کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ نے اس کی ہینڈسوملیس کی وجہ سے آپ نے اس کو امیر المومنین بنا لیا ہے وہ ہر سپیچ کا آغاز کرتا ہے جب اس کو آپ کے صحاب کے آپ کی ایجنسیوں نے جب اس کو بتایا تھا کہ مولانا ریزوی جو ہے کہ ووٹ بینک کی اوپر ڈاکہ مارو اور نئے پاکستان کا ہاپ چھوڑ کر ریاست مدینہ کو اڈاک کرو پھر اس کا ریزنٹ کیا نکل رہا ہے وہ نکلا پھر اس کا نکل رہا ہے اور میرے جیسے لوگوں کی ایک یہی علمیات ہیں کہ پہلے یہ ایک اس کی ایک ڈوز ہمیں جرنل زیاؤل حق صاحب نے دی تھی چلیں اس کے پیچھے تو ڈالر تھے بھی مجاہدین سے بنانے تھے رشیہ کو لڑنا تھا وہاں پہ بھیجنا تھا بچے ماؤں کے بچے مروانے تھے ڈالر بنانے تھے امریکہ سے وہ تو بن گئے اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے اب کے امیر المومنین ہیں ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے ضرورت ہے آپ کو جہاد کی حرمت کے خلاف کرو جہلیت کے خلاف جہاد کرو جو پڑھنے نہیں دے رہے ہو اگر کوپڑھنا لکھا بچے ہوتا ہے اگر آپ کی قوم آپ کی قوم آج تعلیم جاتا ہوتی تو یہ جو قائد ہے جو ہولی کی اوپر آپ نے بیان لگایا یہ کرتے ہیں سر نوٹیفیکیشن دیا ہے انہوں نے واپس لے لیا ہے وہ نوٹیفیکیشن لیکن جو ڈیمیجز ہونے تھے وہ تو ہو گئے لوگ اس بات کا مزا کیوں ڈا رہے ہیں مجھے دکھ ہے افسوس ہے اس بات کا کیونکہ یہ مائن سیٹ ریڈ کرتا ہے آج اگلے یہاں پہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیلنٹ امریکہ کے اندر ہم نے ٹیلنٹ بچے بھیجنے یا پڑھانے ہیں اس وقت آپ پہ ڈھائی لاکھ بھارتی سٹوڈنٹ ہر سال آتا پڑھتا ہے اور آپ اس کے دوسری طرف ہیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے آپ جہاد کریں کیسے لوگ ہو یا اب تو سعودی ریبیاں بھی بالی وڈ پہ چلا گیا یا جہاں پہ دنیا برکے پہنتی تھی جہاں عورت جو ہے گاڑی ہی چلا سکتی تھی وہ بالی وڈ کے جلسے کرا رہے ہیں وہاں پہ اور آپ لوگ کرورس گیر ہیں سر آپ نے دیکھا اسلام آباد میں جو سر دو دن پہلے تماشا چلا تھا یہ لال مسجد والوں کہا کس طرح سے وہاں کی عورتیں نکلی تھی ڈنڈے لے کے اور کہہ رہی ہیں کہ جی تم لوگ بھول گئے اس روسائیڈ بومرز کو ایک بھی آ گیا تو دماغ سہی ہو جائے گا سر یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی بنائے ہوئے لوگ ہیں کام کیوں نہیں آتے ہیں ہر بات ہی اسٹیبلشمنٹ کی آرزو میں اب کیا کروں میں اگر دو لفظوں میں ساری آپ کو ہسٹری بتا جوں تو نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین فیفٹی سیون تک آپ نے ساتھ پرائم نیسٹر چینج کی ہے اس کے اٹھابن کے بعد آپ ایوب خان صاحب نے آپ کا ڈیفنس ہاؤزنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھنے اور آج تک آپ پھر اسی میں گھوم رہے ہیں لیکن یہ کہ مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آئی کہ جو کچھ بھی ہے آپ کو اس سارے جو اس مجدار میں سے نکالے گا کون ان سارے کرائیسز میں سے کون نکالے گا یہ ایک لمحہ فکر ہے اس وقت پریشانی کا باعث ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اور یہ ریڈیکلائزیشن اچھا میں یہ بھی میرے بھائی ہیں ان کو میں بتاؤ ایکسٹیم آپ ہر چیز کی اچھی نہیں ہوتی پانی آپ دو جنگ پانی کے پھیلیں پھر بھی وہ بھی خطرناک ہو جاتے تو آپ ہر چیز کی اتنی ایکسٹیم پر کیوں جاتے ہیں یہ کون یہ کس کی ایتھارٹی آپ کیوں اپنے مذہب کو اور اپنے خیالات کو پوری دنیا کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں دوسرا دنیا کا ہر بندہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ سوچ اٹسلف is wrong میرے نظر یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہمیشہ ٹھیک ہوں دوسروں کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے دوسروں کو بھی اپنے اپنے خیالات اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو ہے یہ اس کو میں ہمیشہ ایک اور بات بتانا چاہوں گا میرے ایک عزیز تھے رشتہ دار تھی یہاں کہ انہوں مانسٹرز ان تھیالوجی فرم کرومیا یونیسٹی میں کی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اورگنائز ریلیجن نے ابھی تک تو فیلال دنیا میں کچھ بھی نہیں اچھا کیا سوائی ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ریلیجن کو ایک سپیرچول اپیٹائٹ کی حد تک ہی رکھا کرو اس کی ایک سٹیم کرنا جائے گا 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 بلکل ایسا یہ سر پرائم مانسٹر شہباز شریف صاحب پیریس گئے میں وہاں انہوں نے جو تکریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ کے لیے تو پیسے ہیں دنیا کے پاس پاکستان کو دینے کے لیے نہیں اس پر بھی لوگ حیران ہو رہے ہیں نہیں پاکستان کو تو دنیا دے دے کے تھک چکی ہے آپ کے محلات جو ہیں دبائی اور پلازے اور آپ کے انگلینڈ میں آپ نے فری میں لے لیں گے کیا کہنا آپ کا دنیا تو دیتی ہے آپ کو دنیا تو دے دے کے تھک چکی ہے دنیا بینک رمٹ ہو چکی ہے آپ کو پیسے دے دیں لیکن آپ پیسے رکھیں بھی تو صحیح پاکستان میں میں نے اگلے دن میں نے شاید آپ کو نہیں مینشن کیا میں نے ایک ٹیکس کیا تھا کہ چودہ میل کے اندر ان کی حکومت ہے ہمارے میاں صاحب کی شباز چودہ میل کے اندر نوے ہزار گاڑی ہے ان کی فیڈل گورنمنٹ پچاس عرب روپے کا یہ سلانہ تیل جلاتے ہیں دھائی عرب روپیہ ہمارے مسٹر جو وزیریعظم ان ٹریننگ ہیں انہوں نے ڈھائی عرب روپیہ خرچہ کیا ہے ٹریننگ ٹورز کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ بینکرپٹ ہونے والے ہیں میں اگلے دن میں میں نے اگلے دن آرٹیکل پڑھا ہے کہ آپ کے چیرمن سینٹ نے اپنے آپ کو جو مراد دی ہیں اور جو بارہ ملازمین فر لائف بلکل اس پر بہت اعتراض ہو رہا ہے سر اس کے اوپر کافی اعتراض اعتراض تو ہر چیز پہ ہوتا ہے لیکن اس پہ کبھی کوئی چیز ہوئی سرکاری جہازوں کو لے کے ایسے گھومتے ہیں اس طرح اوپر پہ پھلتے ہیں ہمارے جو پچھلے امیر مومنین تھے جن کی ہاتھ میں ہر وقت مالا ہوتی تصویح ہوتی ہے وہ وہ آتے ہیں انہوں نے پہلے بھینسیں بیچی تھی پھر پھر گھڑیاں بیچی تھی اور پھر ایسے ہیلیکاپٹر کے اوپر چڑھے پھر اترہی نہیں اس سے وہ پانچ میل کے فاصلے پہ ان کا گھر تھا بنی گالا سارا دن وہ ہیلیکاپٹر پہ آتے تھے تو پھر دنیا انہوں نے کہا تھا میں سائیکل پہ آیا جائے کروں گا سائیکل پہ کیا آنا ہے انہوں نے ایسا دھوکہ دیا قوم کو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ کے آج بھی میں حرام جس پہ میں چیکھتا ہوں کہ ہمارے آئی ویلیو سکولوں سے پڑھ کے میں چیف جسٹر صاحب کی آج بھی دیکھ رہا ہوں اور جو نیا ڈراما کھول دیا کھوسا صاحب نے اور اس آز آسن صاحب نے ایک دیا اور ایک سے ایک چیزیں ایسے ایسے کب میں کیا اس پہ بتاؤں کراچی پورٹ کو UAE کو بیچ دیا ابھی تو ائرپورٹ بھی بکنے ہیں آپ پورٹ کی بات کر رہے ہیں ائرپورٹ بھی بکیں گے بیلڈگیں بکیں گے سارا کچھ بکے دیکھیں نا لندن میں اتنی مہنگائی ہو چکی آپ کیسی بات کر رہے ہیں جہاں آپ کی حقوق آپ کی رولنگ الیڈ کے بچے ہیں جہاں پہ وہاں پہ تو مہنگائی بہت ہے ابھی تو لوگ بیچیں گے آپ آپ نے بیچے ہیں جو کشتی پہ مارا تین سو بندہ بیکی وہ بیکی تھی نا ان کی مجھے سٹیٹس بتا دیا وہ شرف کے زبانے میں بھی بیچے تھے تو خود کہتے تھے چار ہزار کی کتنے پاکستانی بیچ ڈالے تھے پانچ پانچ ہزار ڈالا کا بندہ بیچا لیکن دیکھیں دکھ ہے افسوس ہے کیا ہو سکتا ہے خاص کر میں جب دیکھ رہاں دیکھتا ہوں بھارت کے ترقییں دیکھتا ہوں تو دل کو ملال تو ہوتا ہے انسان ہے ہم بھی سوچیں تمہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں دنیا کہاں جا رہی ہیں دکھ تو ہوتا ہے کیا کریں لیکن ساگر ہم اگر ٹی وی پر نہیں دکھائیں گے تو اس کا کیا بتلا رہا ہے کہ بھارت میں کچھ نہیں ہوا ہے ہم جس طریقے سے اپنی نیوز چلاتے ہیں جیسے ہمارے ٹی وی چینلز ہیں اس پر آپ کو بھروسہ نہیں کرتے ہیں آرزو اس وقت دنیا جو ہے اب ٹی وی دیکھتی کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا جو ہے اب ٹی وی دیکھتی کوئی نہیں ہے اس وقت میڈیا پر ہر انسان کا اپنا ایک اپنی پرولٹیز ہیں کوئی ٹویٹ سے دیکھتا ہے کوئی کچھ جگہ سے دیکھتا ہے اب ٹی وی ایک ڈ فیشن ہو چکا ہے اس وقت خبریں جو ہیں مختلف ذرائع کے ذریعے پہنچ رہے ہیں میرے جیسا بندہ جن کو اپٹائٹ ہوتی ہر وقت میں بلکل کوئی کسی قسم کا ٹی وی نہ سینل دیکھتا ہوں وہ فاکس دیکھتا ہوں لیکن سارا دن میں کمپیوٹر پر میرے سارا دن کی خواہش ہوتی سرٹن پروگرام پر دیکھتا ہوں ویب سائٹ پر جا کے پڑھتا ہوں بلومبرگ ہے میں تو سینل بھی پڑھ لیتا ہوں اس کے ٹی وی پہ جا کے بیٹھتا نہیں ٹائم لگتا ہے اس میں بلکہ کئی آرٹیکل تو میں گاڑی میں بیٹھ کر سنتا ہوں ان کے فاکس کے اور ان کے جو آرٹیکل سائٹن جو ان کے ایڈیٹوریل ہوگی ہیں لیکن ہر اپنے اپنے چوئیس اپنے ٹی وی ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ ٹی وی بند کر کے آپ نے لوگوں کوئی انفرمیشن نہیں دی رہی اب لوگ میرے خیال میں ٹی وی سے بلدار ہو چکے بلکل سر مصادق ملک صاحب کا کہنا ہے کہ ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائف بلین ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے یو اے ای سے کتر سے چائنہ سے انہوں نے لیس ٹی بھی بتا دی ہے تو کیا واقعی میں کچھ آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اب اچھے دن آنے والے ہیں کیونکہ وہ خود آ رہے ہیں بقول ان کے ان کے اچھے دن آ رہے پاکستان کے اچھے دن توڑی آ رہے ہیں انہوں نے کہی ہو نا اچھے دن آنے والے ہیں میرے انہوں نے کہا تھا انceksin اس نے اچھے دن آنے والے ہیں میرے انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہوگا تو وہ پاکستان کے اچھے دن یا تو بتا دے مصادق ملک صاحب بلاول صاحب بھٹو صاحب بتا دے بھئی یہ فلا ہم نے سٹیپ لے لیا ہے اس کے وجہ سے دنیا بھاگ بھاگ کہ یہاں آئے گی کام کرنے کے لیے یہ انویسمنٹیں آئیں گی تو اس وجہ سے آئیں گی بتا بھی تو دینا وجہ کوئی میری نظر میں جب تک عدالتے ہیں اور law and order ٹھیک نہیں کریں گے انویسمنٹ دوسرا تو الگ کی بات ہے پاکستانی overseas جو ہیں وہ جانے سے ڈرتے ہیں وہاں پہ میرے جیسا بندہ یہاں سے چڑھتا ہے anti-depressant کھاتا ہے پہلے کہ پتہ نہیں میں جا رہا ہوں land on unrelatable ہے پتہ نہیں کون اٹھا گے لے جائے کیا پتہ کیا ہونا میرے ساتھ یہ تو ایک ہے میں ایک ہاں یہ ضرور ہے یہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ اب اچھے دن آگئے ہیں قوم کے اچھے دن یہی تو پچھلے امیر المومنین بھی کہتے ہیں ہر بندے کہتا ہے ایک کچھ الفاظ انہوں نے سیاسی بنا کہتے ہیں ہمیں خزانہ خالی ملا تھا یہ تو سبھی کہتے ہیں سر وہی حسن ہی آیا ہمیں بہامی تعلقات کے اوپر ہم نے ڈسکیشن کی اب خطرہ ٹل چکا ہے اب ملک نازک موڑ سے گزٹ آہا ہے اب ہم تقدیر بدل دیں گے ہم قانون کسی کو ہاتھ نہیں لینے دیں گے یہ سارے تو ایک سیاسی قسم کے بیانات ہیں اسی طرح وہ ملک صاحب کو بھی پوچھا ہوگا کافی عرصہ ہوگا سر آپ ٹی وی پہ نہیں آئے تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا سارا کچھ آ رہا ہے نبائی بھی آگیا سعودی رنگی بھی آگیا یہ بھی آگیا پھر کیوں آئے کبھی یہ بھی تو بتاتے ہیں سار اساق ڈاوڑ صاحب نے جنرلیس کو تھپڑ جڑ دیا اس نے سوال مجھے تھا میرے کعال میں تھوڑا سا انہوں نے تھپڑ تو نہیں گئے میرے کعال میں انہوں نے یہی کہا تھا یار میری جان چھوڑ دو میں بہت پریشان ہوں میں سر میں درب ہے پیسہ ڈالر ہے نہیں میں تو آیا تھا بھئی لندن سے بڑی امیدیں لے کر یہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ گھبرائے میں سرا لگ رہے تھے مجھے لیکن اس کا دعوی سر یہ میری ٹیپ پہ دھا نہیں ویڈیو نہیں ہے یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں مجھے تپڑ مارا نہیں کیا میں نے ویڈیو دو تین دفعہ ریوائن کھا کے دیکھیں مجھے لگا نہیں کیونکہ آس پاس کافی اور لو بھی تھے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے جان کو ہوتا ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو فول ٹائم جاب ہے اور اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تھپڑا جوتے موتے مارنا ہے تو معمول کا حصہ نہیں ہے ملکل ایسا ہی ہے لیکن سار آخر میں ہمیں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے جس میں کچھ لوگ ٹائٹانک دیکھنے کے شوق میں سمندر کے نیچے گئے تھے اور ان کا ابھی آناؤنس کر دیا گیا ہے کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے اس میں کل میں ہے تو افسوسناک خبر ہے اس پر مزاک تو نہیں اڑانا چاہیے لیکن کل کامیڈین نے کہا تھا کہ دنیا کے امیر لوگ سمندر کے نیچے جا کے دیکھنا چاہتے تھے کہ قرآن زمانے کے امیر لوگ کیسے مرے تھے جانے والے بھی بلینر تھے جو نیچے ٹائٹانک میں جو مرے تھے کل میں نے بھی سر یہی کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا سو جی اگر اتنا فالتو پیسہ تھا تو کسی صحیح جگہ لگا لے تھے نیچے جا جا کر دیکھنے کا تو اس پر کافی لوگ خیر مجھ سے ناراض بھی ہو گئے کہ میں مزاک اڑھا رہی مزاک نہیں اڑھا رہی تھی میں ایک صحیح بات کر رہی تھی اپنے حساب سے لیکن سر کیا مطلب آپ کے خیال سے کافی مشہور کمپنی ہوگی جو اس قسم کا رینج کرتی ہوگی اور پھر یہ آدسہ ہو گیا دیکھیں ہارسو جب جہاز کرتے ہیں وہ بھی تو بڑے بڑے اچھی کمپنی